دوستو یہ تھی آپ ہمارا چنل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور نیٹوکیسن سیٹ پر کلیگ کریں اور بھولیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں اور کمیٹ میں اپنی رائے دیں آئیے میرے بابی شیوانی گی پس تک میں سے آج کے پروتر وچن کو پڑھتے ہیں جو پرمیسر کے دار سپر سلام کو یشپ نورڈا جی اور پرمیسر کے دار سی پاسٹر سوانیا یشپ نورڈا جی کے دوارہ لکھا گیا ہے بائبل کے وچن کا ایک اور رہش ہے جس طرح اجرہ دو کے اڈسیٹ بھی لکھا ہے پتروں کے گھرانوں کے کچھ مکہ مکہ پروشوں نہیں جب یہوہ کے بھاون کو جو یرسلیم میں آئے تب پرمیسر کے بھاون کو اسی کے اسطحان پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی اپنی اچھا سے کچھ دیا میرے پریو یہوسو کی پستک میں پرمیسر نے کہا ہے کہ یہوسو میں تجھے آگیا دیتا ہوں کہ یہ ہو سہر جس کی سہرپناہ اتنی موٹی ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا اور وہاں کے لوگوں کو کوئی بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ سہرپناہ لوہے کے جیسے مجبورت تھی وہ سہرپناہ آج کترے نا انچ تیرہ انچ والی چار دیواری نہیں تھی وہ اتنی موٹی تھی کہ اس دیوار پر گھر بھی بنایا جا سکتے تھے اور لوگ اس پر چڑھ کر دیکھتے تھے کہ کون دسمان آ رہا ہے پھر پرمیسر نے یہوسو سے کہا میں تجھے یہی دیش دوں گا جو تُو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے پرمیسر نے یہوسو سے کہا کہ اب تُو ایسا کر کہ سات میڑے اس کے ساتھ سینگ لے کر اس کا نرسینہ بنا کر اس کو فوکتے ہوئے سات یاجگوں کو لے کر اس سہرپناہ کے ہر روز ایک چکر لگانا اور ساتھویں دن سات چکر لگانا اور انچی آواز سے ہالیلویا بولنا پھر اس کے بعد پہ دیوار نیو سے گر جائے گی اس وجن کا پورا سندھر یہ ہے کہ آپ ایک آتمک جن ہیں اگر آپ ساری رکھ طور پر سوچیں تو آپ کی مشکل آپ کی بیماریاں اس دیوار کی طرح ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ آتمک روپ سے چلیں گے تو آپ کی مصیبتیں نیو سے گریں گی اگر پرمیشور نے یہ ہے سہرپناہ کو گرائیا تو پرمیشور نے انہیں آتمک روپ سے چلایا بھی ہے یہ کہہ کر کہ اپنے آگے آرادنا اسطوطی کرنے والے اور پیچھے یودہ لے چلنا پر یہ سو کہہ سکتا تھا کہ پرمیشور ساید ہمیں یودہ یا لڑنے والے آگے آگے رکھنے چاہیے پرمیشور نے آتمک طریقے کے ساتھ اس لڑائی کو جھیتا میرے پریوں وہ پرمیشور ہے اس سے کسی بھی چیز کی نیویں ہلانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں پرمیشور نے کہا میں بھیجتا ہوں تجھے پر تم میرے طریقے کے ساتھ چلو گے کیونکہ تم ایک آتمہ ہو اور تمہاری لڑائی آتمک ہے پالوس اور سلاس جب جیل میں بند تھے تو انہوں نے پرمیشور کی آرادنا کی اور اسی سمیں بندگرہ کی نیو ہل گئی اور اگر جیون آتمک ہے تو سیطان سے لڑائی کرنے کا طریقہ بھی آتمک ہے اگر آپ سارنک طریقے کے ساتھ اس آتمک لڑائی کو لڑیں گے تو آپ ایک دن ٹھک جائیں گے آج لوگ لاکھوں کی گنتی میں پرچار کو سن رہی ہیں اور صرف ایک چینل پر نہیں بلکہ کتنے ہی چینلوں پر لوگ جیسو موسیقہ پرچار سن رہی ہیں اور لوگ آج سوچتے ہوں گے کہ پاسٹر کے پاس بہت بیسا ہے کہ یہ اتنے سارے چینلوں پر آتے ہیں اور ییسو موسیقہ پرچار کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے میں نے ایک دن اپنے آتمک پتا کو فون کیا اور کہا کہ میری آتمہ اگوائی کر رہی ہے کہ میں آپ کے ٹی وی چرل کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ مجھے اس کی قیمت بتائیں تاکہ ایک مہینے تک میں اس کا خرچہ دے سکوں اور انہوں نے سارا حساب کر کے مجھے بتایا اور میں نے اس خرچے کا بوجھ اٹھایا میں نے ایسے اپنے آتمک پتا کے جیون میں اور ان کی موسٹری میں گویا اس لیے پرمیشور آج مجھے ٹی وی چینل پر لے کر جا رہا ہے آج لوگ آتمک بیٹا صرف عبیشیک لینے کے لیے بننا چاہتے ہیں لیکن کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا پرمیشور نے کہا موسیٰ یہ ہے میرا درسن ہے کہ میں ان لوگوں کو کنان دیش دینا چاہتا ہوں اور جو لوگ اس درسن سے جڑیں گے میں انہیں آسیشت کروں گا میں اپنے آتمک پتا کے درسن کا حصہ بنا میں نے ٹی وی بویا اور ٹی وی ہی کی آسیش کانتی کیونکہ یہ آسیشے لینے کا آتمک طریقہ ہے کیونکہ آپ آتمک ہیں اگر کسان بہت اچھا ہو اور کھیت کے پاس جا کر بولے پرمیشور میں بڑا اچھا آدمی ہوں مجھے فصل چاہیے تو کیا فصل آ جائے گی نہیں اسے بونا پڑے گا پرمیشور نے کہا دھوکا نہ کھاؤ جو کچھ تو بوئے گا وہیں تو کٹے گا آمین 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 پراتنا یہ پراتنا آپ کے دوارہ کی جائے سرو سکتیمان پرمیشور اس وچن کے لیے میں آپ کا دھنواز کرتا ہوں پرمیشور میں پراتنا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے کاموں کو کرنے کا انگرہ دیں تاکہ میں تیرے سو سمچار کا بوجھ اٹھا سکوں اور اپنے جیون میں آنسیشور کو پرات کر سکوں پربیشور مسیح کے سامرتی نام میں آمین 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 سب کو جائے مسیح کی God bless you all of you موسیقی